بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہلو ایفیون کیسے آپ سب آپ سب بلکو ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے میں آج بنا رہی ہوں کیمہ بھی کرے لے یہاں میں نے سب سے بھی کرے لے لیے ہیں اور ان کو میں چھیل کر رکھ لوں گی یہاں میں دو کے رکھ لیے ہیں اب میں اس میں بیچ میں سے کٹ لگا کے اس کے بیچ نکار لوں گی اس طریقے سے کٹ لگا کے ان کے بیچ نکار لینے ہیں ہم نے اور اس کے بعد میں اس میں نمک لگا کے اچھی طرح سے تھوڑا سے زیادہ نمک لے کر لگا کے اور اس میں رکھ دوں گی اس کو اس میں حالتی بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں صرف نمک اس پہ لگا کے اور رکھ دوں گی یہ میں نے شام میں ہی دن میں ہی ان کو لگا کے رکھ دیا تھا دو تین گھنٹے تک ان کو رکھنا ہے اس کے بعد ہم میں یہاں پر تیاری کر رہی ہوں کیمہ کی میں نے سب سے پہلے پہن لیا اس میں آئل ایٹ کیا اور میں اس میں فرائی کر لوں گی پیاز کو جب ہماری پیاز گولڈن پراؤن ہو جائے گی پھر میں اس میں کیمہ ایٹ کر دوں گی کیمہ ایٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو سات سے آٹھ منٹ پر ہائی فلم پر پکانا ہے تاکہ جو کیمہ کا پانی نکلتا ہے وہ خوشک ہو جائے جب کیمہ اچھے سے فرائی ہو جائے گا تو پھر میں اس میں مسائل ایٹ کر دوں گی اور یہاں ہمارا کیمہ فرائی ہو چکا میں اس میں مسائل ایٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون بھار کے میں اس میں کٹی ہوئی مرچے ایٹ کی ہیں ون ٹیبل سپون میں اس میں کٹا ہوا دھنیا ایٹ کیا ہے اور زیرہ بھی اور تھوڑی سی مسائل ایٹ کر رہی ہوں اور ہز بھی ضرورت نمک ایٹ کیا میں اس کو مکس کر لوں گی اچھے سے دو سے چار منٹ تک ہم نے اس کی اچھے سے بھنای کرنا ہے ہائی فلم پر اس کے بعد میں اس کو دھک کے رکھ دوں گی کیمہ گلنے تک ہم نے تھوڑا سا اس میں پانی بھی ایٹ کر دینا ہے تقریباً دس منٹ میں ہمارا کیمہ بلکل ریڈی ہو جائے گا گل جائے گا یہاں ہمارا کیمہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں تھوڑا سا کیمہ اس میں سے نکال لوں گی کرینوں میں بھڑنے کے لیے اور باقی میں اسی میں رہنے دوں گی اور میں نے دو ٹیمارٹر لے کے وہ باریک باریک سکٹ کر لیے تھے اور اب میں کیمہ میں ٹیمارٹر ایٹ کر دوں گی اور تھوڑی سی لال مرچیں بسی ہوئی اور نمک ایٹ کر کے اس کو ڈھک کے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک ہمارے ٹیمارٹر سوفٹ نہیں ہو جاتے ہیں اور تب تک ہم اپنے کریلے ریڈی کر لیں گے اچھی طریقے سے کریلوں کو اپنے واش کر لینا ہے کیونکہ ان میں بہت زیادہ نمک لگا ہوا تھا یہاں میں اپنے کریلے ریڈی کر لوں گی اس طرح ان میں کیمہ بھائکے ان کو دھاکے سے باندھوں گی اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک پین لیا ہے ون ٹیبل سپون بھار کے میں نے اس میں گھی ایٹ کیا اور اب میں کریلے فرائے کر دوں گی جب کریلوں کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر میں کیمہ میں ایٹ کر دوں گی آپ ایسے بھی کریلے ایٹ کر سکتے ہیں کیمہ میں لیکن جو کلر چینج ہوتا ہے نا فرائے کرنے کے بعد وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں دکھنے میں اور ذائقہ بھی تھوڑا چینج ہو جاتا ہے یہاں ہم نے کریلوں کو گولڈن براؤن کر لیا ہے اور اب میں کیمہ میں ایٹ کر دوں گی اس کے ساتھ ہی میں اس میں ہاری میر چورہ درکھ ایٹ کر دوں گی اور پھر میں اس کو پانچ منٹ تک ڈھک کے بکا لوں گی پانچ منٹ کے بعد ہمارے کیمہ بھرے کریلے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہ ہے اس کی فائنل لوگ ایٹ کر دوں گی ایٹ کر دوں گی